نمسکار میں ہوں راحل سنہ ستہ کے سبھی نیوزمتروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں آج سب سے پہلے اس پشم منگال کی بات جہاں تین سادھوں کو بھیڑنے بے رہمی سے پیٹا سناتن پرمپرا والے دیش میں سادھوں کے ساتھ ہوئی یہ گھٹنا جھگ جھوڑنے والی ہے لیکن اب اس گھٹنا میں ایک شیک کا نام آنے سے نیا ٹویسٹ آ گیا ہے جس میں بہت سیاسی چنگاریاں ہیں اس پر آج ہم نے آپ کے لیے ایک ویڈیو گائٹ تیار کی ہے پھر انڈیا گھٹ بندن کی بات جس میں دوہزار چوبیس والے کئی سیاسی ٹویسٹ ہیں آج بھی انڈیا گھٹ بندن کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں اس الائنس کے کئی بڑے نیتا نہیں پہنچے لیکن جن لوگوں کے بیچ منتھن ہوا اس سے بھی کئی دلچسپ خبریں باہر آئی ہیں اس پر بھی ستہ کی کنجی آپ کے لیے تیار ہے پھر گورکپور کی گیتہ پریس کے سامنے ایک نئی چنوٹی کی خبر دیکھیں گے دیش میں رام میں محول کے بیچ شری رام چر اتمانس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ سٹاک کم پڑ گیا ہے یہ پریس پچھلے تین مہینے سے ہر مہا رام چر اتمانس کی ایک لاکھ کاپی چھاپ رہی ہے پھر بھی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے ویسے اس وقت رام میں محول دنیا کے کئی دیشوں میں ہے اور اسی میں ایک دیش ہے مورشیس یہاں کی سرکار نے ہندو دھرم کے لوگوں کو پرانڈ پرتشتہ کے موقع پر بائیس جنوری کو دو گھنٹے کی چھٹی دینے کی گھوشنا کی ہے اس دوران وہ اس تھانیے کارکرموں میں حصہ لے سکیں گے مورشیس کی کیابنٹ نے اس پرستاف کو منظوری بھی دیتی ہے دلی شراب گھوٹالے کے ماملے میں ای ڈی نے دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو چوتھا سممن بھیجا ہے اور اٹھارہ جنوری کو پیش ہونے کو کہا ہے اس سے پہلے ای ڈی دو نومبر 21 دسمبر اور تین جنوری کو بھی سممن جاری کر چکی ہے لیکن کیجریوال پوچھتاچ میں شامل نہیں ہوئے تھے اب سوال یہ ہے کیا چوتھے سممن پر کیجریوال جائیں گے چین کی امریکی ساجش پر بھی ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے چین نے امریکہ کے وارٹشپس کے مقابلے کے لیے ان کا کچھ موڈل تیار کیا ہے اور ان موڈلز کو دیش کے کسی ریگستانی علاقے میں رکھا گیا ہے جہاں چین نوسینک ان پر نشانہ لگا کر پریکٹس کر رہے ہیں اسے لے کر سیٹلائٹ تصویروں پر ریسرچ کرنے والی کمپنی پلینٹ لیپس نے کچھ چوکانے والی تصویریں جاری کی ہیں اور تھنڈ ہر روز نئے ریکارڈ بنا رہی ہے ڈلی میں شنیوار کو اس سیزن کا سب سے تھنڈا دن رہا اس دوران نیونتم تاپمان گر کر تین دشملف چار ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا جبکہ ہریانہ کے حصار میں نیونتم تاپمان شون نے دشملف چار ڈگری درچ کیا گیا ستہ میں آج ہم سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی خبر دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھنے سکنے اور سمجھنے کے بعد آپ کو گصہ آ سکتا ہے آج ہم آپ کے لئے کچھ ایسی تصویریں لے کر آئے ہیں جو ویبھتس ہیں، وچھلت کرنے والی ہیں اور دل توڑنے والی ہیں آج ہم دھرم کے لئے اپنا جیون سمرپت کرنے والے کچھ ایسے سادھو سنتوں کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں پششیم منگال کے پرولیا میں بہت ہی نرمم طریقے سے پیٹا گیا سناتن پرمپرا اور سادھو سنتوں والے دیش میں سادھووں کے ساتھ پششیم منگال میں جو کچھ ہوا وہ ہی دے ویدارک ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ کر آج کئی ایجنڈہ دھاریوں کی کلم سوک گئی ہے وہ چپ بیٹ گئے ہیں خیرونے اپنی چپی میں مس رہنے دیجئے آپ ستہ کی کنجی دیکھئے جس میں پوری خبر ہے اور کئی ویڈیوز ہیں خبر یہ ہے کہ پششیم منگال کے پرولیا کے اندر تین سادھووں کو لوگوں نے گھیر مارا انہیں نروسر کیا بال کھیچے گئے اور زمین پر گرانے کے بعد پھر پیٹا گیا یہ سادھو رہم کی بھیق مانگتے رہے لیکن ان میں سے ایک بھی شخص کو ان پر دیا نہیں آئے جس دیش میں سادھو سنتوں کو پوجا جاتا ہے اسی دیش کے ایک راجے سے لاکھیوں سے ڈندوں سے ہاتھوں سے اور لاتوں سے سادھو سنتوں کو مارا گیا اور ان سادھووں کا گناہ صرف اتنا تھا کہ یہ راستہ بھول گئے تھے یو پی کے تین سادھو مکڑ سنترانتی پر گنگا ساغر میلے میں جا رہے تھے لیکن پرولیا میں کچھ لوگوں سے انہوں نے راستہ پوچھنے کی غلطی کر دی دعویٰ ہے اس کے بعد اس تھانیے لوگوں نے انہیں اپرہنڈ کرنے والا سمجھ لیا اور ایک افواہ کے بعد انہیں کتنی بے رہمی سے مارا گیا اس پر ہم ایسی ویڈیو کنجی آپ کو دکھاتے ہیں جو کسی کو بھی وچلت کر سکتی ہیں سب سے پہلا ویڈیو بیس سڑک کا ہے جہاں بھیڑ ان سادھو پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑی سادھو کو سڑک پر ہی الگ الگ گھٹ بنا کر مارا گیا ان کے کپڑے پھاڑے گئے بالوں کو کھیچا گیا اور تب تک پیٹا گیا جب تک وہ زمین پر گرنے گئے لوگوں کے ہاتھ اٹھے لیکن یا تو پیٹنے کے لیے یا ویڈیو بنانے کے لیے کسی نے پیٹنے والوں کو روکنے کی حمد تک نہیں تھی اس کے بعد دوسرے ویڈیو میں ان سادھو کو ڈنڈے سے بہت بےہمی کے ساتھ مارا گیا تین سادھو چیکتے رہے چلاتے رہے لیکن کسی کے کانوں تک ان کی آواز نہیں پہنچی کسی کو ان پر ترس نہیں آئے یہ سادھو لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے نظر آ رہے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں لیکن کوئی ان کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا سادھو کو پیٹنے کے بعد لوگوں نے اس گاڑی پر بھی اپنا گصہ نکالا جس سے یہ سادھو گنگا ساگر جا رہے تھے بڑے بڑے ڈنڈوں سے پہلے گاڑی کے شیشے توڑے گئے اور اس کے بعد گاڑی کو پلٹ دیا گیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آج مہاراج کے پال گھر کا وہ منظر بھی ذہن میں تازہ ہو گیا جب ورش دوہزار بیس میں مہاراج کلپ رکش گری اور سوشیل گری مہاراج کے ساتھ ان کے ڈرائیور کو بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا اور اب بنگال میں لوگتنتر پر حاوی بھیڑتنتر کی یہ تصویر دل دہلا رہی ہے حالانکہ اس پر پولیس کی تھیوری کو بھی سننا ضروری ہے پولیس کے مطابق جس وقت تینوں سادھو گنگا ساغر میلے میں جا رہے تھے اس وقت کاشیپور روٹ کے پاس انہوں نے کچھ لڑکیوں سے راستہ پوچھا لیکن بھاکشہ کی وجہ سے کچھ غلط فہمی ہو گئی لڑکیوں کو لگا یہ سادھو ان کا پیچھا کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں نے سادھو کی گاڑی روک لی اور پھر بھیڑ نے مل کر سادھو پر حملہ کر دیا ہم لوگ ادھر سے کچھ جا رہے تھے گنگا ساغر کیلئے تو ادھر سے کچھ مہنائیں سائیکل سے جا رہی تھیں اب یہ پروکی کرپا جو کہ ہم کو دے کر کہ وہ کچھ بہبیت یعنی ڈر گئی جیسی گاؤں میں پہنچے گاؤں والوں نے ہم کو روک لیا جب روک لیا تو ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے کہ کچھ سمیں رکھیے اتنے میں ہی بھگوان جانے بولی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ دس ویس پچاس سو دو سو ایک دم آدمی اکھٹے ہو گئی اور ہم لوگوں کو ماننے لگی جب ماننے لگے انہوں نے کہا کہ آپ نے محناوں کو پکڑا ہے ہم نے نہیں پکڑا ہے نہ محناوں سے ہماری کوئی بات ہوئی ہے تو اتنے میں ہی مار پیٹ کرنے لگے گاڑی کو توڑنے لگے دعویہ پرولیا میں سادھوں کے ساتھ یہ مار پیٹ گیارہ جنوری کے ہوئی آج سب سے پہلے بنگال بی جے پی کے ادھیکش تکانت مجھوندار نے اس کا ویڈیو شیئر کیا اور بنگال کی اس گھٹنا کے ذریعے پال گھر کی یاد دلائی جب معاملہ بڑا تو پولیس ایکشن میں آئی اور بارہ لوگوں کو غرفتار بھی کر لیا گیا لیکن اس واردات کے بعد دیش کے سادھوں سنتوں میں بہت گصہ ہے اس لئے سب سے پہلے ہم آپ کو اس پر ایک ریل دکھا دیتے ہیں ہمارے رام نومی ہوا دلگی پوجا ہوا جو بھی انوشتان ہے ہندووں کے ور سے اور سب کو اکاولتا نکارتی ہیں اس لئے وہاں سادھوں ہیں تو وہ بھگوات روپ کہیں دیکھ لیا تب تو اور ان کو نکرود آتا ہے آج ہوتی ہیں اور اسی لئے وہ آکرمڑ کراتی سوئی مکم ملدی کی دین ہے اب ممتا جی کے اتیاچاروں کا سماپ تو نہ آئے ممتا جی کے ہردے میں جس پرکار کے ہندووں کے پرتی کنٹا بھری ہوئی ہے بھگوان اس پر نرلے کریں گے اور ابھی جو گھٹنا ہوئی ہے درباگی کا وشہ اس کی جتنی نندہ کی جائے کم ہے پرتیک ہندو آہا تھے اس گھٹنا کو سن کر دیکھ کر اس ناتے بھگوان سے میں پرارتنا کرتا ہوں کہ اب ان کا سمبھول بھی نہ سنا چکر مانگ کرتے ہیں ممتا بانو سرکار سے کہ سنتوں کے ساتھ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو بنگال بھست ہو جائے گا بنگال ختم ہو جائے گا بنگال کا ناس ہو جائے گا اس کے ناتے سرکار کے دوارا سرکاری بھوستہ کے دوارا اس پرکار سے اس پرکار سے ٹھیک نہیں ہے اب اس خبر میں بنگال میں بی جے پی اور ٹی ایم سی پر جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس جنگ میں سیاسی بیانبازیوں کی نئی چنگاریاں ہیں بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ آخر ممتا بینر جی کے بنگال میں ہندو بار بار ٹارگٹ کیوں کیے جا رہے ہیں جواب میں ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ یہ سرکار کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے بی جے پی کا آروپ ہے کہ بنگال کی ممتا سرکار ہندو ویرودھی سرکار ہے جبکہ ٹی ایم سی کہہ رہی ہے دھرم والا انگل نکال کر اصل مددوں سے دھیان بھٹکانے کی کوشش ہے حالانکہ اس بیچ پرولیا سے بی جے پی کے سانسا جوترمہ سنگھ مہتو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اسے بھی سننا بہت ضروری ہے جوترمہ مہتو کے مطابق سادھوں کی مارپیٹ کے پیچھے شیخ انور نام کے ایک شخص کا ہاتھ ہے جو ایک سیوک والنٹیر ہے اور اسی نے بھگوا کپڑا دیکھنے کے بعد سادھوں کو لے کر غلط افوا پھیلائی جس کے بعد بھیڑ بے کابو ہو گئی یعنی بی جے پی کے مطابق پرولیا میں سادھوں کی اس پٹائی میں شیخ کا ہاتھ ہے بی جے پی کہہ رہی ہے یہی اصلی بنگال ہے جہاں ہندووں کو ہندو ہونے کی سزا مل رہی ہے رام جنم بھومی کیا اگر شلہ نیاز ہو تو بنگال میں کرتی دیسی سکتی کھڑی کرتے ہندووں کو جشن بھی نہ منانے دیا جائے اور اب ہندو سادھوں کو مارنے پیٹنے کی ان کی حتیہ تک کرنے کیا بھی پریاس کیا گیا اس طرح کی کھٹنائے سامنے آئی اور راجے کی سرکار موک درشک بن کے بیٹھی رہے ہیں ان سادھوں کے اوپر سندہہ کیے وہاں کے جو ستھانیے جو رہتے ہیں نیواسی ان کو سندہہ ہوا ان کے اوپر کیونکہ وہ تین لڑکیوں کو لے جا رہے تھے اس گاؤں کے لڑکیوں کو لے جا رہے تھے اس سندہہ پہ وہاں کے گاؤں کے لڑکوں نے ان کی پیٹائی کیا شیک آنوار نامے کنوارک جون سیبک بھولنٹیار کے باچے وہ پورو چھوڑیے دیئے چھے دیکھے امی اسثتھانیوں ستھرے ہی کھوڑı پہ لائم odgeم جو بانگال کا اسٹیٹ کا انسیڈنٹ گول کے یہ پیبیسی دی کرنے کا پرویاز بھی کیا تھا موسیقی ہمیں بانگال کے پرالیا میں ہندو سادھو سمتوں پر جس پرکار کا پران خاتک حملہ ٹی ایم سی کے گنڈوں نے کیا ہے وہ بہت نندنی ہے اس کو سوکار نہیں کیا جا سکتا یہ بہت نندنی ہوا ہے یہ لڑکی لوگ سوچنے لاغی کہ یہ ان کو کوئی پچھا کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو یہ ایو ان کیا کیا تو لوکل پبلک آگے اور ان کو گھر کے گوڑانگری کا جو دلگا موندر کا پاس ان لوگوں کو لے کے گیا گاری کو بھیندلائز کیا ہے اور سادھو لوگوں کو منہندل کیا کوئی سرکشت نہیں ہے پسچم بنگال میں یہ کانون یوستہ کی ستتی ہو چکی ہے سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا اتنی نفرت جائشی رام سے اتنی نفرت کی ان کو گرفتار کر دیں گے کیا اتنی نفرت ہو چکی ہے ہندو ہونے سے کہ اگر کوئی سادھو سنگ جا رہے ہیں تو ان کو گھنڈے پیٹ لیں گے مان لیں گے ویسے آج سادھو سنتوں کے ساتھ ہوئی اس بہرہمی کے بعد پسچم بنگال کے کچھ پن نے پلٹ کر یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کیا پسچم بنگال سیلیکٹیو نفرت اور ہنسہ کا شکار ہے بی جے پی بھی کچھ ایسے ہی آروپ لگا رہی ہے تو اس کا آدھار ہے حال فلال میں ہوئی تین ایسی گھٹنا ہے جو بنگال سرکار کی نیتی اور نیت پر سوال اٹھاتی ہیں ان میں سب سے پہلی گھٹنا گیارہ جنوری کو سادھو سنتوں کے ساتھ ہوئی مارپیٹ ہے اس کے علاوہ پچھلے ورش ریام نومی کے جلوس کے دوران ہنسہ گھٹناوں کی بھی خبریں آئیں تھیں وہیں تیسری تحصیر ورش دوہزار اکیس کی ہے جب ممتہ بنرجی کے سامنے جے شریرام کے نعرے لگائے گئے جس پر ممتہ بھڑک گئی تھی اور سادھو کے ساتھ مارپیٹ کے بعد بھی ممتہ سرکار اب نشانے پر دوبارہ ہے اور اس خبر پر اب نظر یا نہ ہی بھارت سناتن پرمپرہ کا دیش ہے بھارت سادھو کا دیش ہے سادھو ہمارے دیش کے کونے کونے تک یاترائیں کرتے ہیں پراشینکال کے کہیں جانے کہیں کہیں پہنچنے کا سماج کا شب سنکیت بھی مانا جاتا تھا انہیں گیان کا واحق مانا جاتا تھا لیکن آج اسی دیش کے ایک حصے میں گیریوے وست پہنے سادھو کو دیکھ کر بھیڑ بے کابو ہو جاتی ہے اور بینا کچھ سوچے سمجھے بینا سچ جانے اور بینا کوئی ترک سنے ان پر ٹوٹ پڑتی ہے یہ ایک خطرناک چلن ہے جو بھارتیے پرمپراؤں کے انروپ نہیں ہے پہلے مہاراش میں پالگھر کا انڈ ہوا اور اب بنگال میں پالگھر پارٹ ٹو ہو گیا ہماری نیوزمتروں سے اپیل ہے اسے ایک ٹرینڈ نہ بننے دیں اور ایسی گھٹناوں کا ویروت ضرور کریں